بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ نے انکشاف کیا ہے کہ عمران خان کے قتل کا منصوبہ بنایا چاہ چکا ہے اور عمران خان کو ایک انکامٹر کے اندر پولس کو پولس مقابلے کے اندر مار دیا جائے گا یا پھر جیل کے اندر مار دیا جائے گا یہ سب سے بڑا انکشاف کیا ہے چودری غلام حسین نے دیکھیں پاکستان کے اندر حالات بڑی تیجی کے ساتھ بگڑے ہیں ہر جگہ کے اوپر اس ٹائم احتجاج ہو رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر اس ٹائم پر ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور عوام کی بڑی تعداد عوام کی بڑی تعداد دیکھیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اریسٹ کر کے ہم کوئی بہت بڑا تیر مارت لیں گے ہم بہت بڑا کوئی پتہ کر لیں گے بہت بڑا قلعہ پتہ کر لیں گے جو آپریشن کیا گیا عمران خان کے خلاف جو زمان پارک میں آپریشن کیا گیا جس طریقے سے وہاں پر فیشزم جس طریقے سے ظلم و تشدد وہاں پر جس طریقے سے ظلم کا بزار گرم کیا گیا کارکونوں کے اوپر انہوں نے شیلنگ عمران خان کے گھر کے اوپر شیلنگ عمران خان کے اوپر شیلنگ یہ تمام کی تمام چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ حکومت دیکھیں اس کے پیچھے اب آپ نے پلان سمجھنا ہے اس کے پیچھے اصل میں نواز شریف کا پلان ہے نواز شریف کا پلان یہ ہے اور اس نے مریم نواز کے ذریعے اور شیلنگ کے ذریعے دیریکشن دی ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح سے حالات کو خراب کیا جائے پاکستان کے اندر ہر طرح سے معاملات کو خراب کیا جائے اور جتنا ممکن ہو جتنا زیادہ ممکن ہو پاکستان کے اندر حالات کو کیوس پیدا کیا جائے پاکستان کے اندر اتنی زیادہ خان جنگی پیدا کر دی جائے کہ آخر کار اسٹیبلسمنٹ خود ہی آکے ہمیں نکال دیں کیونکہ ہم جانے کے تیار نہیں ہیں ہمیں نکالا جائے گا تو ہم جائیں گے دیکھیں یہ ایک بہت بڑا آپ چند دن پہلے نواز شریف نے یہ بات کی تھی کہ جو بیانیاں ہم نے اڈاپٹ کیا تھا جو بیانیاں ہم لے کر چلے تھے جو بیانیاں ہمارے لئے ایک طاقت تھی اور جس بیانیاں کی بنیاد کے اوپر ہم نے پاکستان کے اندر تین ساڑھے تین سال باپس آنے کی سیاست میں کوشش کی تھی وہ بیانیاں عمران خان نے لے لیا اور عمران خان اس کی وجہ سے پاپلر ہو گیا وہ بیانیاں کیا تھا وہ بیانیاں اصل میں عمران خان کا تھا انٹی اسٹیبلشمنٹ وہ بیانیاں تھا عمران خان کا انٹی جنرل باجوا یہی والا آج انہوں نے بیانیاں لینے کی کوشش کی کہ وہ بیانیاں عمران خان نے لے لیا تو اب ہم کیا کریں اس وجہ سے نواز شریف نے یہ پلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات اتنے خراب کر دیے جائیں پاکستان کے اندر معاملات اتنے خراب کر دیا جائیں کہ آخر کار اسٹیبلشمنٹ ہمیں نکالے آخر کار اسٹیبلشمنٹ کو ہمیں نکالنا پڑے اس کے بعد ہمارے پاس ایک بیانیا ایک بجا ایک تھوس بجا ہمارے پاس آ جائے گی کہ دیکھیں ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیا ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے باہر کر دیا اس وجہ سے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اب ہمارے ہاتھ پاؤں ان لوگ نے بان دیئے اور ہماری حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا کیونکہ جس طریقے سے ان لوگ نے عمران خان کی حکومت کا دھڑن تختہ کیا اور خود آ کے بیٹھ گئے انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ آ کے بیٹھ جائیں گے اپنے کیسز ماف کرائیں گے اس کے بعد الیکشن کے اندر چلے جائیں گے اور ہم الیکشن کے اندر پھر کلین سویپ کریں گے اداروں کو منپلیٹ کریں گے اپنی مرجی کی دھاندلی کر کے اور اس سارا پلان ان لوگ نے کر لیا تھا لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان آگے بیٹھا ہوئے عمران خان کس طریقے سے پلاننگ کر رہے ہیں عمران خان کس طریقے سے ان کے تمام کے تمام چالوں کو نقام منا رہا ہے انہوں نے جب عمران خان کے خلاف ایک پوری کیمپین شروع کی تو عمران خان نے بھی پھر جواب دینا شروع کیا تو عمران خان نے تمام محاذ کھول دیئے اکیلا عمران خان اکیلا عمران خان اور اس کی پارٹی ایک سائٹ پر کھڑی ہے اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پوری اس ٹائم حکومت ریاستی حکومتی مشینری انتظامیاں پولس رینجرس چودہ پندرہ جماعتیں تمام کے تمام لوگ اس ٹائم جو حکمران طبقہ ہے وہ عمران خان کے خلاف کڑا ہے لیکن عمران خان ان کی پکڑ میں نہیں آرہا عمران خان کو پکڑنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا اور یہ اس کو پکڑ نہیں پا رہے پورا کا پورا زمان پارٹ میں آپ نے پورا پاکستان زمان پارٹ کے باہر پنچھا دیا پوری پولس مہا پر پنچھا دی اور پنجاب کی حکومت وفاق کی حکومت ساری کے ساری اس ٹائم منیچر کر رہی ہے کہ زمان پارٹ کے اندر کیا ہوا زمان پارٹ کے اندر کیا ہو رہا تھا زمان پارٹ کے اندر کیا معاملات ہو رہے تھے ساری کے ساری آپ نے حکومت یہاں پر لگا دی یہ تو حالات ہیں ان کے اگر اس طرح سے ان لوگوں نے ملک چلانا ہے اس طرح سے انہوں نے ملک کو سنبھالا ہے تو پھر ان سے اللہ کی پناہ کیونکہ یہ تو ملک کو لے کر جا رہے ہیں تباہی اور بربادی کی طرف یہ لے کر جا رہے ہیں ملک کو تباہ کرنے کی جانب عمران خان سے مطالق جو ان لوگ نے انکشاف کیا جو مختلف صحافیوں نے دیکھیں آج بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو مار دیا جانا ہے عمران خان کو گرفتاری کا ڈر نہیں ہے عمران خان کو گرفتاری کا مسئلہ نہیں ہے عمران خان کو حصل میں مسئلہ ہے کہ جیل کے اندر گرفتاری کا دوران اور آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ ابھی جس نوٹس کو یہ کروانے آئے ہیں کہ ہم نے محصول کروانے ہیں عمران خان کو دینا ہم نے نوٹس وار عمران خان کی گرفتاری اس نوٹس میں ڈالنی ہے وہ نوٹس حصل میں آیا ہوا ہے اٹھارہ تاریخہ اور آج سولہ تاریخ ہے پندرہ تاریخ ہے اور اس چودہ پندرہ تاریخ کے اندر ان کو کیا فکر پڑ گئی ان کو کونسی موت پڑ گئی ہے کہ یہ مو اٹھا کے آگئے ہیں اور عمران خان کو گرفتار کرنے یہ اٹھارہ تاریخ کو یہ تین چار دن پڑے ہوئے یہ اس سے پہلے ہی مو اٹھا کے آگئے ہیں اور یہاں پر آکے گرفتار کر رہے ہیں عمران خان کو تو گرفتاری کا مقصد کیا ہے آپ اس کو سمجھیں گرفتاری کا مقصد کیا ہے گرفتاری کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر انتشار پیدا کریں ملک کے اندر دیکھیں آپ جب عمران خان کا ایک ٹریک ریکارڈ آپ چیک کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو اسی بات کے اوپر غصہ ہے کہ ملک کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بگڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ جرنرل آسم نیر کو اسی چیز کا فکر ہے اسی چیز کے فکر ہے اسی تشویس میں جرنرل آسم نیر ہے کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بگاڑے جارہے ہیں ملک کے حالات ایک پلان کے تحت ایک پلان کے تحت یہ حکومت ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ کر رہی ہے یہ سارا پلان اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر ایک کیواز پیدا کیا جائے پاکستان کے اندر ایک خانہ جنگی پیدا کی جائے اس کے پیچھے یہ پلان ہے اور اس کے پیچھے پلان ہے کہ ہم استیال دلائیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہم غصہ دلائیں تاکہ وہ آ کے خود بخود ٹیک آور کر دیں ہمیں نکال دیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ پیغام تو اس ٹائم پہنچایا گیا تھا شہباز شریف کو کہ آپ گھر جائیں کیونکہ اب آپ کی مزید ضرورت نہیں آپ کی وجہ سے ملک کے حالات بڑی تیجی کے ساتھ بگڑے ہیں آپ معاملات کو نہیں سنبھال سکتے ہیں نہ معیشت کو سنبھال سکتے ہیں نہ پاکستان کی سیاست کو سنبھال سکتے ہیں نہ پاکستان کے معاملات کو سنبھال سکتے ہیں تو بہتر یہ آپ گھر چلے جائیں یہ تو بڑا کلیر ہے پیغام دے دیا گیا تھا اس حکومت کو لیکن یہ حکومت اتنی دھیٹ اور اتنی نکمی اور اتنی ناہل اور اتنی جہلوں پر جہلوں پر مشتمل ہے یہ حکومت کہ یہ جانے کا نام نہیں لے رہی اور پاکستان کی تباہی اور بربادی کی اوپر تلی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو اب اس چیز کا مکمل احساس ہو گیا ہے جرنل آسم نیر کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ پاکستان کے گلے پر جانے یہ ان حکومتوں کے گلے پر جانے آج بھی محسن نکمی آج بھی شہباز شریف آج بھی مریم نواز آج بھی رانہ سنولا یہ تمام کے تمام لوگ تمام کے تمام لوگ اس چیز کے اوپر ڈٹے ہیں کہ ہم نے امران خان کو الیمنیت کرنا ہے ہم نے امران خان کو ختم کرنا ہے ہم نے ملک کے اندر خانہ جھنگی پیدا کرنی ہم نے ملک کے اندر حالات خراب کیونکہ سنبھالنے کی تو ان کے اندر سکت نہیں یہ چلا تو سکتے نہیں بہتر تو کر نہیں سکتے ایک ہی چیز ان کو آتی ہے ملکی حالات خراب کرنا اس میں یہ ایکسپرٹ ہے اس میں یہ ماہر ہیں جو ابھی تک حالات انہوں نے خراب کی ہیں انہوں نے کہا اور کریں اور کریں گے تو ہمارا اس میں فائدہ ہے کیونکہ ملکی حالات ہم اتنے بترین کر کے جائیں اتنے بترین کر کے جائیں کہ نہ اگلی حکومت سنبھال سکیں اگلے پچاس سال سو سال تک ملک کو سنبھالا جا سکے یہ ان کا ایجانڈا یہ اصل میں اس کے اوپر عمل پیرا ہے لیکن جو جنرل آسم منیر کا پیغام ہے وہ بڑا کلیر ہے بڑا دو ٹوک ہے اور وہ کسی صورت بھی کسی صورت میں عمران خان کو جیل میں نہیں رکھنا چاہتے عمران خان کی جیل میں کسی صورت وہ نہیں رہنا چاہتے موسیقی